بھارت میں کئی بادشاہ گزرے ہیں جن میں بہت سارے بادشاہوں کو ان کے کارنامے اور بےمثال اقدامات کی وجہ سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے انہی میں سے ایک بھارتی ریاست کرناٹک کے شہر محسور کے شہر محسور کہلانے والے ٹیپو سلطان ہیں ٹیپو سلطان ایک بہترین عدل پسند رہنما مختلف صلاحیتوں اور خوبیوں کے مالک اور بہدر بادشاہ تھے جنہوں نے ملک کی خاطر کئی قربانیاں دی ہیں ریاست کرناٹک میں گزشتہ روز ٹیپو سلطان کا یوم پیدائش بڑے جوش و خروش سے منایا گیا مختلف سماجی تنظیموں نے بلا تفریق دین و مذہب ٹیپو سلطان کے ایک بہترین عدل پسند رہنما ہونے اور ریاست اور ملک کی خاطر دی گئی قربانیوں کو یاد کر ٹیپو کی تعریف و توصیف کی اور ان کا یوم پیدائش منایا تاریخ غواہے کی شہر محسور ٹیپو سلطان ہی نے نظام زراد میں انقلاب لائیا ہمیں نہیں بلانا چاہیے کہ ٹیپو سلطان نے ہماری ریاست کو ملک بھر میں امیر ترین ریاست بنایا وہ ٹیپو ہی تھے جس نے ہر تین کلومیٹر پر بازاروں کا قیام کیا اور کسانوں کی خوب مدد کی ٹیپو سلطان ہی نے دنیا کو راکٹ ٹیکنالوجی سے متعارف کروایا اس موقع پر ریاستی وزیر برائے اوقافی امور زمیر احمد خان نے بھی خطاب کیا ٹیپو جہنتی کی خلاف ورزی کرنا بی جے پی کا نفاق ہے یہ ووٹ کی سیاست اور نفرت فیلانا ہے جبکہ ید ایورپہ خود ٹیپو جہنتی منع چکے ہیں اور بی جے پی کے لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ جگدیش شیٹر نے بھی ٹیپو سلطان کی تعریف میں قصیدہ لکھا ہے سینئر کانگریس لیڈر اور ایمیل اے روشن بیگ نے ٹیپو جہنتی کے خلاف ورزی کرنے والی بی جے پی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ رویہ صرف ووٹ بینک کی سیاست ہے انہوں نے کہا کہ ہم ٹیپو جہنتی صرف یہی نہیں بلکہ دہلی میں بھی آ کر منائیں گے اس موقع پر ریاستی وزیر برائے تعلیم ڈی کے شیف کمار نے بھی خطاب کیا ہماری حکومت میں ٹیپو جہنتی منانا کوئی سیاست نہیں ہے جبکہ ہم دیگر اہم و نمائی شخصیات کی بھی جہنتی منا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ٹیپو سلطان نہ صرف ریاست کرنا ٹک بلکہ ملک کے ایک عظیم اساسہ ہیں جس نے ملک کی آزادی کا پرچم اٹھایا اور برطانویوں کے خلاف جنگ کے دوران جام شہدت نوش کیا اس موقع پر پروفیسر شیوانند کو خاص طور پر مدو کیا گیا تھا پروفیسر شیوانند نے ٹیپو سلطان پر گہری تحقیق کی ہے اور ٹیپو سلطان کی زندگی کے کئی اہم پہلووں پر روشنی ڈالی ہے ملک کی شیوانند نے ٹیپو سلطان کی زندگی کے کئی اٹھایا اور برطان کی زندگی کے لئے نوش کی زندگی کے لئے